دیکھیں جی ہم جب چھوٹے سے تھے تو کہانی یہ ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں اور اتنا ہم پورے سال میں نہیں پڑھتے تھے جتنا ہومورک مل جاتا تھا اور میرے جیسا تو اٹھا کے رکھتا تھا سائیڈ پہ اور فل ٹکا کے ڈیڑھ دو مہینے اپنی چھٹیاں میں انجوائے کرتا تھا جو میرے ڈریمز ہوتے تھے جو میرے شوق ہوتے تھے جو میرا پیشن ہوتا تھا وہ کرتے تھے آخری دو ہفتے میں آ کے جب میڈم کی شکل اور سر کی شکل ذہن میں آتی تھی تو آخری ٹو ویکس میں آ کے چھٹیوں کا کام ہوتا تھا ہومورک 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 آج کل کیا سین ہے آج کل کچھ مکس سا سین چل رہا ہے میں نے ابھی حالی میں تھوڑی سی ایک ریسرچ کی کچھ اپنے فرینڈز سے باتشیت کی تو پتہ چلا کہ کچھ سکولز ایسے ہیں جس میں بلکل بھی چھٹیوں کا ہومورک اس لیے نہیں ملتا کہ ایک سیشن ختم ہوتا ہے گرمیوں کی چھٹیوں ہوتی ہیں اور پھر جب آپ آگست سپٹیمبر میں نیا سال شروع کرتے ہیں اپنا اکیڈیمک ہی ہے تو وہ نئی کلاس ہوتی ہے اور نیا سیلیبس ہوتا ہے اور نیا کریکلم ہوتا ہے اور آپ ایک نیا سفر کو شروع کر دیتے ہیں تو یہ بیچ میں ایک طرح سے ایک گیپ آتا ہے ایک بریج آتا ہے جس میں آپ اپنا پیشن اپنے ڈریمز اپنے شوق پورے کر سکتے ہیں مجھے تو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا ہمارے وقتوں میں فروری مارچ میں سیشن شروع ہوا کرتا تھا اور گرمیوں کی چھٹیاں بیچ میں آتے ہیں دوسری طرح کے کچھ بچے ہیں جن کا سیشن والا مسئلہ نہیں ہے ان کو ہومورک ملتا ہے اچھا اس میں بھی دو طرح کا ہومورک ملتا ہے ایک تو وہ والا ہومورک ہے ابھی تک چل رہا ہے جو اس کو ہم جس سے بھاگتے تھے اور ایک وہ ہومورک ہے کہ کہتے ہیں کہ جی آپ فلانی موویز دیکھیں کچھ آپ کو لسٹ ملتی ہے یہ کتابیں پڑھیں آپ اس ٹاپک پر ریسرچ کر کے لائیں یہ والا ہومورک تو اچھا ہے لیکن اب تو اسیق انکل بتانے لگے ہیں ملین ڈالر ایڈوائز میرے خیال میں ہونا کیا چاہیے میرے خیال میں ریکمینڈ ضرور کرنا چاہیے بچوں کو کہ گرمیوں کی چھٹیاں کیسے گزاریں لیکن اس کی کوئی جواب دہی نہیں ہونی چاہیے سال کے یہ دو مہینے بچوں کے لیے بلکل فری ہونے چاہیے چاہے وہ باغبانی کرنا چاہتے ہیں وہ پیٹس کے ساتھ اپنا وقت بتانا چاہتے ہیں وہ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں وہ کوئی ساز سیکھنا چاہتے ہیں وہ گٹار سیکھنا چاہتے ہیں وہ تبلہ سیکھنا چاہتے ہیں وہ پہ سیر پہ جانا چاہتے ہیں ان کو کوئی کسی ہینڈی کرافٹ کا کوئی آرٹس اینڈ کرافٹ کا شوق ہے وہ اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں بچوں کو ان کے ان ڈریمز کو پورا کرنے کے لیے دو مہینے دینے چاہیے کوئی اس کے بعد ہومورک نہ ہو کہ چھوٹیاں ختم ہوئیں اور آؤ جی بتاؤ کیا کیا ہے چھوٹیوں میں کدھر ہے تمہاری ہومورک کی کتابیں وہ کتابیں کدھر ہیں میڈم بیٹھ کے چیک کریں کہ کیا کرتے رہے تم لوگ ڈنڈے بجاتے رہے ہو چھوٹیوں میں کیا کیا ہے تم نے اس طرح کا کوئی سین نہیں ہونا چاہیے بہرحال میں اساتذہ کے کام میں دخل اندازی نہیں کر رہا لیکن میرا ذاتی قیال یہ ہے کہ دو مہینے بلکل بچوں کے ان کے اون پر چھوڑ دیں وہ زندگی کو خود ڈسکاور کریں